بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف آوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل داندلی کر کے اور دو نمبری کر کے الیکشن جیتنے والوں نے جیلی حکومت بنانے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے شروع کر دیئے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ جان چکا ہے یہ سب لوگ الیکشن چوری کر کے جیت رہے ہیں پاکستانی قوم کی نفرت کی وجہ سے یہ سب لوگ الیکشن آ رہے ہیں اس ملک کے قانون کا اندازہ کرو جن لوگوں کو دو نمبری کرنے کے جرم میں سزائیں ہونی چاہیے تھی پھر ان ہی سزائی آفتہ مجرموں کو حکومت میں لانے کی تیاری کی جا چکی ہے عمران خان کے اوپر پاکستانی قوم کا اعتماد دیکھو وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے مگر پھر بھی ساری پاکستانی قوم اس کو جتوانے کے لیے ووٹ ڈالنے گئی ہے اور اس کو ووٹ دیکھ کر کامیاب کیا ہے مگر پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ مار کر پھر وہ ہی منحوس چہرے حکومت بنانے کی تیاری کر چکے ہیں سندھ میں تاریخ کی سب سے بڑی داندلی کر کے ایم پیو ایم اور پیپل پارٹی کو زبردستی الیکشن جتوائی گیا ہے جو پارٹی سب سے زیادہ سیٹے جیتی ہے اس کو کوئی پوچھنے کو ہی تیار نہیں جبکہ ساری دنیا جانتی ہے موجودہ الیکشن میں کون سی سیاسی پارٹی نے اکثریت حاصل کی ہے الیکشن چوری کر کے جن لوگوں کو حکومت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سکرپ لوگ عوام کی بلائی کے لیے کچھ کام کریں گے پچھلے چالیس سال سے انہی لوگوں نے اس ملک کا خانہ خراب کیا ہے آج پاکستان میں جس طرح کا نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے یہ بھی انہی جرائم دشن لوگوں کی وجہ سے ہے پہلے ہی پاکستانی قوم ان سب کرب سیاستدانوں کو ریجٹ کر چکی ہے اسی لیے یہ لوگ الیکشن میں بری طرح ذریع ہوئے ہیں پاکستان میں اس داندلی اور دونمبری کے خلاف جگہ جگہ اعتجاج ہو رہے ہیں ہر پڑا لکھا اور باشہور پاکستانی اس نظام سے تنگ آ چکا ہے جس طرح سے تفارچی لوگ سرکاری میکموں میں گسے ہوئے ہیں انہی لوگوں نے اس ملک کی جڑے کھکلی کر کے رکھ دی ہیں الیکشن کے اندر بیٹھے ہوئے سفارچی لوگوں کی ملی بگت کے ساتھ موجودہ الیکشن میں تاریخ کی بدترین داندلی کی گئی ہے یہی وہ لوگ تھے جن کو کرب سیاستدانوں نے اپنی سہولت کے لیے برتی کیا ہوا تھا آج وہی لوگ اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے کام کا چھوڑ کر اور لائنوں میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالا ہے ان کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مار کر پھر ان ہی کرب لوگوں کو جیلی طریقے سے جتوائے جا رہا ہے عمران خان کی دوبارہ پھر حکومت میں آنے کی دیر ہے پھر ان لوگوں کی ایسی ایسی بیماریاں سم نے آنے لگ جائیں گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ سب لوگ حکومت میں ہیں تو سب ٹھیک ہے حکومت جاتے ہی ان لوگوں کو بیماریاں چمر جاتی ہیں اکیلے عمران خان نے پچھلے چھتر سال سے اس ملک پر قابض جرہ پیشہ لوگوں کی سیاست دفن کر دی ہے آج پاکستان کا کوئی بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں عمران خان کا نام لیے بغیر ان کی کوئی بھی خبر مکمل نہیں ہوتی عمران خان پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میڈیا کی بھی ضرورت بن چکا ہے جو لفافہ صافی عمران خان کے سخت مخالف تھے آج ان کا کوئی بھی وی لاغ عمران خان کا نام لیے بغیر نہیں چل رہا جن سڑک چاپ صافیوں کو کل تک کوئی جانتا تک نہیں تھا آج وہ عمران خان کا نام استعمال کر کے اپنے تھرڈ کلاس یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں وقت آ گیا ہے ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے چند کرپ لوگوں کو سہولت دے کر ساری پاکستانی قوم کے اندر نفرت بار دینا یہ کہاں کی اقل مندی ہے آج ہاتھ دوسرا پاکستانی اس نظام سے نفرت کر رہا ہے اس ملک میں اپنے حقوق کے لیے پر امن اتجاد کرنے والوں کے اوپر بھی دہشت گردی کے پرچے کٹے جا رہے ہیں آ جا کر لوگوں کے پاس صرف ایک ووٹ کا حقی رہ گیا تھا اب اس میں بھی داندلی کر کے لوگوں سے وہ حق بھی امیدوار باری اکثریت سے جیتے ہوئے ہیں مگر جان بوجھ کر کچھ کرپ لوگوں نے الیکشن میں داندلی کر کے اور سارے کرپ سسٹم کو ساتھ ملا کر اپنے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوانہ شروع کر دیا ہے اب ساری پاکستانی قوم عدالتوں سے انصاف کی امید لگائے بیٹھی ہے مگر ہماری عدالتیں بھی ان کرپ اور نائل سیاستدانوں کے آگے بے باس ہو چکی ہیں الیکشن جیتنے والے آزاد امیدواروں کو دمگیاں دے کر زبردستی عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ووڈ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے بھی ووڈ کی عزت خاک میں ملا دی ہے اگر اس ملک میں صاف اور شفاف اعتصاب ہوتا تو یہ سب لوگ جیلوں میں ہوتے مگر یہ ہماری اور اس ملک کی بدقسمتی ہے پھر وہی لوگ زبردستی ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ہم لوگ غلاموں سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں ان کرپ لوگوں نے پاکستان کا سارا سسٹم فائجہ کیا ہوا ہے پچیس کروڑ لوگوں کو بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اب وقت ہے ساری قوم کو باہر نکل کر اس کرپ نظام سے جان چھڑوانی ہوگی اس طرح داندلی کر کے اور لوگوں کے ووٹ چوری کر کے حکومت بنانے والے لوگ کبھی بھی اس ملک اور اس قوم کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں ایک بار پھر انیس سو اکتر جیسا محول بنا دیا گیا ہے بلکل یہ ہی سب کچھ اس وقت بھی ہوا تھا ذلفکار علی بھٹو نے شیخ مجیب و روان کو باری اکسریت سے جتنے کے باوجود بھی حکومت دینے سے انکار کر دیا تھا پھر بنگرہ دیش ہم سے الادہ ہو گیا تھا آج پھر ہارے ہوئے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جس کو پاکستانی قوم ماننے کو تیار نہیں لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنے ووٹ کے ساتھ ہونے والی نا انصافی پر اتجاج کر رہے ہیں اب کچھ پاکستان کے بکاؤ اور لفافہ نیوز چینل آزاد امیدواروں کے بارے میں جھوٹی خبریں چلا کر پاکستانیوں کو گمرا کر رہے ہیں کہ وہ لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں جبکہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں آزاد امیدوار اب بھی امران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں یہ لوگ صرف امران خان کے نام کے ساتھ الیکشن جیتے ہیں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کل تک کوئی جانتا تک نہیں تھا آج وہ امران خان کی وجہ سے ایم این اے اور ایم پی اے بن گئے ہیں جو لوگ بھی امران خان کے ساتھ بے وفائی کریں گے ان کی شیاست دفن ہو جائے گی بس آخر میں اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ ہمیں حق اور صد کے ساتھ کھڑا ہونے کا حسلہ دے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بھوننے کا موقع دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ